السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد ایک سلسلہ شروع کیا تھا میں نے اقائد کے معاملے میں اور اس سلسلے میں ہم پہنچے تھے وجود باری طالع پر اور وجود باری طالع کے متعلق دلائل سب سے پہلے فطری دلائل پیچ کیے تھے اس کے بعد اقلی دلائل پیچ کیے تھے پھر حصی دلائل پیچ کیے تھے اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہوں شرعی دلائل وجود باری طالع کے متعلق شرعی دلائل کیا ہے اللہ تعالی کی ذات اقدس پر شرعی دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل خود قرآن عظیم ہے امور غیب کی خبریں ہوں یا مستقبل کی پیشین گوئیاں اقائد کی درستگی ہو یا عمال کی اصلاح عادلانہ شرعی احکام ہوں یا کریمانہ اخلاقی اوصاف مضبوط معاشرتی نظام کا قیام ہو یا مستحکم سیاسی نظام انفرادی زندگی کے مسائل ہو یا اعتماعی زندگی کے معاملات الگرز تم جس بھی شعبہ ہے زندگی پر نظر دڑا کر دیکھو قرآن اس کے بارے میں ایسے آفاقی حقائق فطری اور عبدی تعلیمات اور حمہ گیر اور حمہ جہد حدایت پیش کرتا ہے کہ بے ساختہ اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو نظام کائنات سے پوری طرح باخبر فطرت کی رازدان اور فطرت کی نزاکتوں اور لطافتوں سے مکمل آشنا ہے تب ہی تو اس کی دی ہوئی تعلیمات کا ایک زدہ بھی فطرت اور کائنات کے حصولوں سے متصادم نہیں ہے بلکہ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے خود قرآن کو دیکھو اس میں مضامین کی وسط اس قدر ہے اور معارف کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ انسانی عقل کی پہنائیاں تنگ پڑ جاتی ہیں مگر مجال ہے پورے قرآن کی کوئی ایک بات دوسری کے خلاف جاتی ہو یا ایک حقیقت دوسری کو جھٹلاتی ہو یا ایک تعلیم دوسری تعلیم کو تردیل کرتی ہو ایسا ہرگز نہیں ہے اور خوبی نہیں سکتا کیونکہ یہ ذات کا ذات اقدس کا قرآن ہے جس کے دم سے اس عالم رنگ و بو کی رانائیں اور تابنا کیا ہیں قرآن نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر وہ غیر اللہ کی طرح سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے نمبر پانچ پہ ہے فلسفہ اور سائنس کے دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اکل، حص، فطرت اور مذہب کے دلائل کا مطالعہ آپ نے کر لیا ہے چونکہ دور جدید میں فلسفہ اور سائنس نے ہر شبہ زندگی پر اپنی داگ بٹھائی ہوئی ہے بلکہ فلسفہ کے بطن سے بڑی بڑی تہذیبوں نے جنم لیا ہے جنم لیا ہے خاص طور پر مغربی تہذیب کی بنیاد ہی فلسفہ اور سائنس کے سونوں نظریات پر ہے لہذا مناسب ہے کہ فلسفہ اور سائنس میں خدا کی نسبت تصورات کا جائزہ لے لیا جائے تاکہ جدید ذہن کے اتمنان کا سامان ہو سکے کیا خدا کا حقیقتن وجود ہے فلسفہ میں اس خوال کا جواب تلاش کیا جائے تو فرانس کے مشہور فلسفی رینے ڈیکارڈ کا نام سامنے آ جاتا ہے وہ انسان کے وجود کو ثابت کرنا چاہتا تھا اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں بہت بڑی دلیل ہے ڈیکارڈ کا یہ فارمولہ جس طرح انسان کے وجود پر منتبک ہوتا ہے اسی طرح وہ خدا کے وجود کے لیے قابل انتباق ہے ڈیکارڈ کے اس قول سے فلسفیہ نہ استضال کیا جائے تو ہم کہہ سکتے کہ انسان کا وجود خدا کے وجود کو قابل فہم بناتا ہے گویا خدا کے وجود کے بارے میں فلسفیہ نہ استضال کیا جائے تو وہ یوں ہوگا میرا وجود ہے اس لیے خدا کا بھی وجود ہے فلسفہ کی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تقریبا تمام فلسفی کسی نہ کسی طور پر ایک برتد ہستی کا اقرار کرتے تھے اگرچہ انہوں نے خدا کا لفظ استعمال کرنے سے احتراز کیا لیکن کچھ دوسری الفاظ بول کر وہ خدا جیسی ایک ہستی کی موجودگی کا اطراف کرتے رہے مثلا جرمنی کے مشہور فلسفی فریڈرک ہیگل نے اس بددر ہستی کو ورلڈ سپریٹ کا نام دیا وغیرہ جس طرح فلسفہ میں موجود باری طلعہ کو ثابت کرنا ممکن ہے اسی طرح سائنسی طریقے استدلال سینڈیفک میتڈ کے ذریعے اس معاملے کی تحقیق کی جائے اللہ تعالیٰ کی ذریعے ایک ثابت شدہ حقیقت بن کر سامنے آجاتی ہے سائنسی مطالعہ میں جو مسلمان طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ مشہدات پر مبنی ہوتا ہے مگر اس مشہدات استدلال کے دو دور ہیں سائنس کا مطالعہ جب تک عالم کبیر میکرو ورلڈ تک محدود تھا اس وقت تک استدلال کا صرف ایک طریقہ رائی تھا لیکن جب سائنس کا مطالعہ سفر عالم صغیر میکرو ورلڈ کے تک پہنچ گیا تو اس استدلال میں ایک تبدیلی واقع ہوئی وہ یہ کہ پہلے اگر مشہدات استدلال کو درست مانا جاتا تھا تو اب استمباتی استدلال کو بھی یقصہ طور پر درست مانا جائے گا یعنی پہلے اگر آرگومنٹ فرام سین ٹو سین کا صور رائی تھا تو اب آرگومنٹ فرام سین ٹو انسین کا صور بھی درست استدلال کے حسیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے ان دونوں طریقوں کو فنی زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے اور نمبر دو پہ ہے ایک ساتھا سی مثال سے اس معاملے کی عملی وضاحت ہوتی ہے مثلا آپ سیب کو شمار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دو سیب جمع دو سیب برابر چار سیب یہ مشہدات استدلال کی ایک مثال ہے دوسرے استدلال کی مثال یہ ہے کہ نیوٹن نے دیکھا کہ ایک سیب درکھ سے گر کر نیچے آیا ہے یہ ایک مشاہدہ تھا اس نے سوچنا شروع کیا کہ سیب درکھ سے ٹوٹ کر اوپر کیوں نہیں گیا وہ نیچے کیوں آ گیا اس سوچ کے بعد وہ ایک استنباد تک پہنچا وہ یہ کہ زمین میں کوت ایک کشش ہے اس کے بعد اس نے دوسرے متعلق شواہد ریلمنٹ ڈیٹا کا جائزہ لیا تو اس بات کی تصدیق ہوگی کہ اس کا استنباد درست تھا سائنسی میتھڈالوجی کیوں سمجھنے کے لیے کتاب کا اندالہ خاصا اہمیت کا حامل ہے یہ مشہور بریٹش فلسفی برینڈر ریٹ ریسل کی کتاب ہیومن نالج ہے اس کتاب میں اس حضرت نف نے بتایا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں چیزوں کا علم نالج آف تھنگس سچائیوں کا علم نالج آف ٹروتس چیزوں کے دریافت میں مشاہداتی طریقہ استدلال کا رامد ہے لیکن خدا کے وجود کا معاملہ سچائی کے موضوع سے تلق رکھتا ہے اس لیے اس معاملے میں وہی استدلال قابل انتباق ہے جس کو استباتی استدلال کہا جاتا ہے سنجید آہلِ علم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے مثلا برٹرینڈر ریسل نے اطراف کیا ہے کہ تھیالوجین عام طور پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کو ڈیزائن سے استدلال کیا جاتا ہے برٹرینڈر ریسل کے مطابق یہ طریقہ اپنی نویت کے اطبار سے پورے معلومیں سائنسی منطبت سائنٹیفک لوجک پر مبنی ہے اس لیے یہ استدلال اصولی طور پر اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ کوئی دوسرا سائنسی استدلال اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے اشیاء کا سائنسی مطالعہ انیس سو نتر میں شروع ہوا جبکہ تالوی سائنسدان گلیلیو نے اپتدائی دوربین ٹیلیسکوپ کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کیا اس کے بعد دوربینی کے ذریعے زیادہ بڑے پیمانے پر آسمانی مشاہدہ ممکن ہو گیا اس کے بعد الیکٹرونک دوربینی ایجاد ہوئی جس کو انیس سو نوے میں امریکہ کی حول ابزرو ویٹری میں نصب کیا گیا اس قسم کے مطالعے کے ذریعے معلوم ہوا کہ تقریبا پندرہ بلین سال پہلے خلا میں بگ بینک کا واقعہ ہوا جس کے بعد ستاروں اور سیاروں کی موجودہ دنیا وجود میں آئی اس کے بعد تقریبا ایک بلین سال پہلے لٹل بینک ہوا جس کے ذریعے موجودہ شمسی نظام سولد سسٹم وجود میں آیا اس کے بعد سیارہ عرض پر وارٹر بینک ہوا اور زمین پانی سے پار گئی اس کے بعد زندگی اور زندگی سے متعلق تمام چیزیں پیدا ہوئیں بگ بینک کا واقعہ کے مزید متعلق کیلئے انیس سو نوے میں امریکہ کے ادارہ ناسا نے ایک خصوصی سٹلیٹ کوسمک بیک گرونڈ ایکسپلور خلا میں بیجا اس سٹلیٹ نے بلائی خلا کی جو تصویریں بیجی ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ کائنات کے بیرونی حصے میں لہردار سطح ریپلز موجود ہیں تصویر میں لہروں کو دیکھ کر ایک مغربی سائنس دن بورٹرمن نے کہا وہ کون خدا تھا جس نے یہ نشانیاں لکھ دیں یہ بات صرف بیک بینک سے نکلی ہوئی لہروں تک محدود نہیں ہے بلکہ کائنات میں پھیلیوی بیشمار چیزوں کا معاملہ بھی یہی ہے ایک سنجیدہ انسان جب کائنات کا مطانع کرتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے وہ کون خدا تھا جس نے ان تمام نشانیوں کو لکھا کائنات کا جب سائنسی مطالع کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک بینکس زیرو ڈی فیکٹ کائنات ہے وسی خلا میں بیشمار ستارے اور سیارے مسخت طور پر حرکت میں ہیں مگر ہمارے شہروں کے برعکس خلا میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا گویا کہ عظیم خلا میں نہایت وسیع پیمانے پر ایک ایکسیڈنٹ فری ٹریفک قائم ہے ہماری زمین پر نیچر روزانہ بہت سے واقعہ دہور میں لا رہی ہے یہ گویا ایک عظیم سنتی نظام ہے مگر یہ نظام زیرو ڈی فیکٹ انڈسٹری کی سطح پر چل رہا ہے بے مثال کائناتی کنٹرول اور یعفا کی توازن پکار رہا ہے کہ بلا شبہ اس کے پیچھے ایک عظیم خدا ہے جو ان واقعات کو ظہور میں لا رہا ہے کائنات میں واضح طور پر ایک ذہین منصوبہ بندی پلیننگ انٹیلیجنٹ پائی جاتی ہے ایک چھوٹے ذرے سے لے کر عظیم کہکشانی نظام تک یہ منصوبہ بندی نمائی طور پر ہمارے مشاہدے میں آتی ہے یہ منصوبہ بندی بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک بہت بڑا ذہن کار فرما ہے یہ ایک عقیدہ اتنا ہی سائنسی ہے جتنا کہ ایکس رے کی قابل مشاہدہ تصویر کو دیکھ کر نہ قابل مشاہدہ ایکس ریز کے وجود کو مرنا موجودات کے مشاہدے سے ایک عظیم حقیقت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں جگہ جگہ یکسانیت کے ساتھ استثناء کی مثالیں موجود ہیں استثناء اس کو کہا جاتا ہے جو عام قانون کے خلاف ہو جو عام قانون کی پبندی نہ کرے نیچر میں اس معاملے کی ایک ساتھا مثال یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں یہ انگلیاں ہر ایک میں یکسان طور پر ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں اس کے انگوٹھے کا نشان فنگر پرنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا ہر ایک نشان دوسرے کے نشان سے الگ ہوتا ہے اس عموم میں یہ استثناء ایک برتر ہستی کی بالقصد مداخلت کے بغیر ممکن نہیں ہے نیچر میں اس قسم کی مثالیں پائیں جاتی ہیں سانہیتانوں کے اندازے کے مطابق خلا میں تقریباً ایک سو پچیس بلین کہکشائیں موجود ہیں ہر کہکشاں کے اندر تقریباً دو سو بلین ستارے پائے جاتے ہیں لیکن نظام شمسی ایک استثنائی نظام ہے جو صرف ہماری اس قریبی کہکشاں میں پائے جاتا ہے جس کو ملکی وی کہا جاتا ہے عظیم کائنات میں یہ استثناء ایک طاقت اور ہستی کی بالقصد مداخلت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا ہماری کہکشاں جس میں شمسی نظام واقع ہے وہ اس نویت کی ایک انوکی مثال ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کہکشاں کا درمیانی حصہ ناقابل برداشت حد تک گرم ہے اگرچہ ہمارا شمسی نظام کہکشاں کے درمیانی حصے میں ہو تو ہماری زمین پر کسی قسم کی زندگی اور نباتات کا وجود ہی ممکن نہ رہے لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارا شمسی نظام کہکشاں کے ایک کنارے واقع ہے اس بنار پر کہکشاں کے پور خطت درمیانی ماحول کی حصے سے بچا ہوا ہے یہ استثناء واضح طور پر ایک منصوبہ بند مداخلت کا ثبوت ہے اور منصوبہ بند مداخلت کا بلا شباہ خدا برتر کی موجودی کا ثبوت ہے ہمارے شمسی نظام کے اندر بہت سے سیارے پائے جاتے ہیں انہی میں سے ایک سیارہ وہ ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے دوسرے تمام سیارے مدار پر گھومتے ہیں مگر ہماری زمین اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے اپنے مہور پر بھی گھومتی ہے زمین کی یہ دوہری گردش ڈبل روٹیشن ایک انتہائی استثنائی گردش ہے جو کسی بھی ستارے یا سیارے میں نہیں پائے جاتی یہ استثناء اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے پیچھے ایک ایسے برتر عامل کو تسلیم کیا جائے جس نے اپنی خصوصی مداخلت کے ذریعے یہ بامانی استثناء خلا میں قائم کر رکھا ہے ہماری زمین پر استثناء کی ایک ایسی نوکی مثال پائی جاتی ہے جو ساری کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں یہ لائف سپورٹ سسٹم ہے اس لائف سپورٹ سسٹم کے بغیر زمین پر انسان کا یا کسی اور نوے حیات کا وجود ممکن نہ تھا لائف سپورٹ سسٹم کا یہ استثناء انتظام خدا کی موجودگی کا ایک ایسا ثبوت ہے جس کا انکار کوئی سنجیدہ انسان نہیں کر سکتا البرٹ آئنسٹائن کو بیسنی صدی اسوی کا سب سے بڑا سائنسی دماغ مانا جاتا ہے آئنسٹائن نے کائنات کا تحصیل مطالع کیا اس نے کائنات کے حاری سے محیرت ناک حد تک مانویت پائی یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ عالم فطرت کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل فہم بات یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے آئنسٹائن اپنے اس قول میں بلوحصہ طور پر خدا کے وجود کا اقرار کر رہا ہے اگر اس کے قول کو بدل کر کہا جائے وہ اس طرح ہوگا کہ خدا کے بغیر عالم فطرت مکمل طور پر ناقابل فہم رہتا ہے اور خدا کے ساتھ عالم فطرت مکمل طور پر قابل فہم بن جاتا ہے کائنات بلا شبہ ایک مبامانی کائنات میننگفل ورلڈ ہے سائنس دان وہ لوگ ہیں جو کائنات کا انہائت گہائی کا اتصال مطالق کرتے ہیں وہ عام انسان کے مقابلے میں کائنات کی معنویت سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں چنانچہ سائنس دانوں نے عام طور پر اس کا اطراف کیا ہے سائنس دان اپنے مخصوص مزاج کی بنا پر خدا کا لفظ بولنے سے اطراف کرتے ہیں لیکن نام کے بغیر وہ اس حقیقت کا اطراف کرنے پر مجبور ہیں مثلا بریٹش سائنس دان سر جینز جینز نے اپنی کتاب دی مستریریس یونیورس میں کہا ہے کہ کائنات ایک ریاضیاتی ذہن میتھمیٹیکل کی شہادت دیتی ہے بریٹش عالم فلکیات سر فریڈ ہائل نے اس حقیقت کا اطراف یہ کہہ کر کر لیا ہے کہ ہماری کائنات ایک ذہین کائنات انٹیلیجنٹ یونیورس ہے امریکی سائنس دان پال ڈیویز نے اقرار کیا ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک باشور ہستی موجود ہے بریٹش سائنس دان سر آرثر اڈنگن نے اس حقیقت کا اطراف یہ کہہ کر کیا ہے کہ کائنات کا ماتا ایک ذہین ماتا ہے خدا کا وجود بلا شبہ اس طرح ایک ثابت شدہ واقعہ ہے جس طرح کوئی اور ثابت شدہ واقعہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کا وجود صرف ایک پرسرار اقیدہ کی بات نہیں خدا کا وجود اس طرح ایک علمی مسلمہ ہے جس طرح کوئی اور علمی مسلمہ اب یہ سوال ہے کہ خدا ایک ہے یا کئی خدا ہے جو کائنات کی تخلیق اور اس کے انتظام کے ذمہ دار ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ خدا کا عقیدہ شرق پر مبنی ہے یو توحید پر اس معاملے میں علم کا فیصلہ مکمل طور پر توحید کے حق میں ہے بریٹش سائنسہ نیوٹن کو جدید سائنس کا بانی سمجھا جاتا ہے نیوٹن سے پہلے دنیا میں توہماد کا زور تھا اس وقت یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ خداوں کی تداد بہت زیادہ ہے مثلا سن گارڈ، مون گارڈ، رین گارڈ وغیرہ وغیرہ نیوٹن نے اس معاملے کا سائنسی مطالع کیا اس نے کہا کہ چار طاقتیں فورسز ہیں جو کائنات کے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں وہ چار طاقتیں یہ ہیں گریوٹیشنل فورس، قوتِ کشش برکی مکناطیسی قوت الیکٹرو میگنیٹک فورس طاقتور نیوکلر قوت سٹروم نیوکلر فورس کمزور نیوکلر قوت ریک نیوکلر فورس مگر سائنسی مطالع کے ذریعے جو دنیا دریافت ہوئی اس میں اتنی زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی تھی کہ یہ ناقابل تصور تھا کہ اتنی زیادہ ہم آہنگ کائنات کو کئی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں اس لئے سائنسی ذہن اس تعداد پر مطمئن نہ تھا مختلف سائنسدان نے اس تعداد کو گھٹانے کے لئے کام کر رہے تھے یہاں تک کہ انیس سو نواسی میں ایک نئی تحقیق سامنے لئی اس تحقیق کے مطابق کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقتیں چار نہیں تھیں بلکہ یہ صرف تین تھیں اس دریافت تک پہنچنے والے تین نوبل انامیافتہ سائنسدان تھے ان کے نام یہ ہے شیٹن گلیشو بی انیس سو بتیس سٹیون ونگبر انیس سو تیس اور ڈاکٹر عبدالسلام انیس سو چھینوے تاہم سائنسی ذہن تین کی تعداد پر بھی مطمئنہ تھا وہ اس تعداد کو مزید گھٹا کر ایک تک پہنچنا چاہتا تھا یہ کام بریٹش سائنسدان اسٹیفن ہانکنگ کے ذریعے انجام پایا اسٹیفن ہانکنگ کو نظریاتی سائنس میں سب سے بڑا زندہ سائنسدان مانا جاتا ہے اس نے پچیدہ ریاضیاتی حساب کہ ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف ایک طاقت ہے جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے یہ نظریہ اب تعلیم یافتہ تب کے درمیان ایک مسلمہ کے طور پر مان لیا گیا ہے عمومی زبان میں اس کو سنگل سٹرونگ نظریہ کہا جاتا ہے سنگل سٹرنگ نظریہ گویا کہ ایک خدا توحید علاقے عقیدے کے حق میں ایک سائنسی بنیاد فرام کرتا ہے وہ مذہبی عقیدے کے علم مسلمہ کے حصیت دے رہا ہے اب خالص سائنس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے یہ خدا ایک ہے اور صرف ایک اللہ اکبر